آج اتانتارہ صاحب کیونکہ منگل صاحب سے ملاقات ہوئی ہے شہباز شریف صاحب کی اور جب وہاں پہ بھی ان سے پوچھا گیا صاحب کی جانب سے کہ آپ کب لے کر آئیں گے ادب اعتماد کی تحریک کتنا وقت اس میں لگے گا تو انہوں نے کہا کہ میں ولی تو نہیں ہوں میں کیسے بتا سکتا ہوں اب اس پہ ولی ہونی کی ضرورت تو نہیں ہے اگر آپ کوششیں کر رہے ہیں آپ کو پتا ہوگا کہ آپ کہاں کھڑے ہیں تو ٹائم فریم ایک اندازے کے مطابق تو دیا جا سکتا ہے لیکن ٹائم نہ دینے کی وجہ کیا یہی ہے کہ ابھی تک آپ کے نمبر پورے نہیں ہوئے ہیں شیخ رشیف صاحب دیکھیں جسی طرح سنسلی خیز مقابلے ہو رہے ہیں اسی طرح سیاست بھی تیز ہوئی بھی اور آپ ماشاءاللہ دونوں چیزوں میں مہارت رکھتے ہیں میں تو آج کل چیرے پڑھنا ہوں اور جب شیخ رشیف صاحب کو یہ بیان دینے کی ضرورت پڑ جائے کہ جانگیر ترین پرانے ساتھی ہیں دوست ہیں عمران خان صاحب کو ملاقع کرنے نہیں چاہیے اور سوات چودری صاحب کی بھی چیرے کے تاثرات دیکھ رہا ہوں یہ دونوں بڑے گھاپ کھلا رہی ہیں یہ وہ کھلا رہی ہیں جنہوں نے اسلام با یونائٹر میں بھی بیٹنگ کی ہوئی ہے جنہوں نے ملتان سلطان میں بھی بیٹنگ کی ہوئی ہے لہور کرندر سے بھی کھلے ہوئے ہیں مطلب آپ کہہ رہے ہیں کہ سیاست کے شاہد آفریدی ہے کیونکہ شاہد آفریدی صاحب نے بھی چار پانچ ٹیموں میں کھیلا ہوا ہے میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں یہ ٹیمیں بدلنے والے کھلا رہی ہیں تو جب ٹیمیں بدلنے والے کھلا رہی ہیں ان کے چہرے کے تاثرات بدلتے نظر آئیں اور ان کے چہرے کے اوپر پریشانی اور ناغبالی نظر آئے وہ مشورے یہ دیں کہ پرانے دوستوں کو نہیں بھولنا چاہیے تو اقتدار میں ہوتے ہوئے ٹیم سنوں میں حکومتیں ہوتے ہوئے وفاق میں حکومت ہوتے ہوئے جب آپ کو پریشانی لاحق ہو جائے تو سمجھنے کے دن گلے جا چکے ہیں اس بات سے کیا اعتراض ہے کہ اگر شیخ رشید صاحب کہہ رہے ہیں کہ ضرورت پڑھنے پہ آپ ترین صاحب سے جائیں ملاقات کریں کیونکہ یہ تو سیاسی سٹرٹیجی ہے جب آپ بیس سال پرانی دوری بھلا کے مل سکتے ہیں چودری پرویز ہلایس ہے چودری شجاعت صاحب سے تو ان کو تو الگ ہوئے جمجمہ آٹ دن ہوئے یہ بھی مل سکتے ہیں ان کو بھی حق ہے اگر آپ سٹرٹیجی بنائیں گے اور آپ کریں ہماری سٹرٹیجی سیکرٹ ہے تو ان کو بھی حق ہے سیاست کرنے کا یا وہ بیٹھ رہے صرف دیکھتے رہے کہ اپوزشن جو کرنا ہے ہم چپچا بیٹھ رہیں گے وہ بلکل ان کو حق حاصل ہے ہم سیاسی لوگ ہیں ہم تو اکثر اپنے دروازے گھرکیاں کھڑے رکھتے ہیں خان صاحب ایک سیلیبرٹی ذہن کی آدمی ہیں وہ اپنے آپ کو ایک سوپر سٹار کمجھتے ہیں وہ اپنی اناب کو توڑ کے اس لیول پر نہیں آتے اسی لیے شیخ رشید کو اگر میں نے اپنے کسی لیڈر کو بسرہ دینا ہوتا میں کبھی بھی ٹی بی پر آکے بسرہ نہ دیتا میں بند کمرے میں انہیں کہتا ہے شیخ رشید کا میڈیا پر آکے یہ بیان دینے کا مطلب ہے کہ عمران خان صاحب اس کی بات نہیں مان رہے اس کو وہ پبلک پریشر اور میڈیا پریشر دل کرنا پڑا یہ مشورہ دینے کے لیے یہ جو پولیکٹس جس طرح جا رہی ہے عوام کی جو ایک مجبوریاں ہیں جو مسائل ہیں دیروزگاری غربت نیدائی بھوک ہے لوگ بہت تنگ ہیں اور میں آپ کو شناسہ بتاؤں میں گاؤنڈ لیول کا آدمی میں نے بڑے بائی ایلیکشن پیچھے لڑے ہیں خانے وال میں جو میندودار تھی بائی ایلیکشن کی اس نے خان صاحب کی تصویر میں لگائی تو بہت سارے ایلیکٹیبل بھی یہ سمجھتے ہیں اور عریف جماتے بھی یہ سمجھتے ہیں کہ خان صاحب کا جو بوجھ بڑھتا جا رہا ہے وہ ان سے اٹھایا نہیں جائے گا ٹھیک ہے میں بچھاتا ہوں ذرا آگے اب جو وون آف کنٹینشن ایک دو ایشیوز پہ سامنے آ رہا ہے اس پہ ذرا بات کر لیں چوزی صاحب کیا یہ بات درست ہے کہ مشورہ پیپلز پارٹی نے بھی دیا ہے نون لیگ کو کہ پرویز علائی صاحب کو سی ایم بنا دے کیونکہ اس طرح کی بات کل کاف لیگ کے ذرائع سے بھی سامنے آئی تو انہوں نے تو اس بات کی تردید کر دی ہے لیکن کیا یہ مشورہ دیا ہے اور آپ سمجھتے ہیں یہ سیاسی حکمت عملی درست ہوگی اور نون لیگ اس بات میں مان بھی سکتی ہے کہ ٹھیک ہے پرویز علائی صاحب کو بنا دے سی ایم اگلا اگر وہ سپورٹ کرتے ہیں ہمیں تو دیکھیں یہ کافی چیزیں ہیں مختلف ٹائم پہ مختلف سجیشنز آتی رہتی ہیں اور وہ ان پہ اتنی فیصلہ تو آلٹیمیٹلی لیڈیشپ نے کرنا ہے اور جس دن وہ فیصلہ ہو جائے گا اسی دن تحریکیت میں اعتماد آ جائے گا اور زیادہ تر تو یہ جو بات جس طرح سے آپ نے سوال کیا یہ تو اب بہت ساری چیزوں پہ نون لیگ نے فیصلہ کرنا ہے بلاول صاحب نے تو اس نے کہہ دیا تھا کہ نون لیگ بڑی پارٹی ہے اور ان کا رائٹ ہے سینٹر کے اندر بھی تو پاکستان پیپرز پارٹی تو اپنا نکتہ نظر دیتی رہتی ہے اور اس نے دے دیا ہے بہت ساری چیزیں ہیں یہ ایک جوڈری پرویز علائی صاحب کی کوئی حتمی بات تو ابھی نہیں ہے جس دن ہوگی اس دن سامنے آ جائے گی